بسم اللہ الرحمن الرحیم کالونی تک پاکستان کو کہا گیا وزیراعظم کو چین کا وائس رائے تک کہا گیا یہاں تک چین سے دوستی نہ کریں لیکن ان کے ہاتھ سب کچھ بیچ دیں ان کو مان لیں حالانکہ خود ان کا یہ حال ہے کہ چین کی سب سے زیادہ انویسمنٹ جو وہ امریکہ میں ہے سب سے زیادہ چین کا کردہ ان لوگوں نے دین ہے اور سب سے زیادہ وہاں پر چین کے لوگ ہی ہر ادارے میں تجارت سمیت ان کی منوپلی اجارت داری ہے چین تو پاکستان کو آئرن برادر کا خطاب دے رہا ہے آج اس کا ذرا مطلب سمجھیں کہ دنیا میں ڈراغن اور شاہین کی یہ دوستی کیسے جلا رہی ہے دنیا کو اور ساتھ ہی چین نے ایک سو بیس ارب ڈالر کا اعلان بھی کر دیا اب یہ پیسے آئی ٹی میں اینرجی میں اور مختلف جو شعبات ہیں ان میں لگیں گے اب ایک مرتبہ پھر جب آئی ایم اف اپنا شکنجہ سخت کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو چین نے بیل آؤٹ کرنے کیلئے پاکستان کو آگئے کیونکہ یہ سب لوگ آپ کو پتا ہے بڑے ادارے ایف ایٹی ایف آئی ایم ایف ورلڈ بینک اے ڈی بی یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پنجے گاڑ کر کہ پاکستان کو گھیرنا ہے پاکستان نے نکلنا ہے اس میں سے اچھا اس کانفرنس میں ترکی چین روس اور سعودی عرب انہیں بھی اس کانفرنس میں نہیں بلائے گیا اور اس کانفرنس میں کوئی ایک سو دس ممالک تھے جنہیں امریکی صدر جو ہے جو بائیڈن انہوں نے خطاب کرنا ہے جمہوریت پہ آپ کو پتا ہے جمہوریت پہ ان کی خطاب ہے اس نے ان سب کو بلائے گیا اور پاکستان بھی اس میں شامل تھا اس کا مطلب تو ہے کہ یہ چیز ہے کہ چلے ایک چیز تو ہے کہ پاکستان کو ایک بڑا جمہوری ملک تسلیم کرتے ہیں امریکہ سمیت یہ ایک سو دس ممالک یہ بات مانتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہے اور پاکستان کا یہ فیصلہ جو تھا اس کی ویسے امریکہ کو بلکل امید نہیں تھی بلکل سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ سوچ تھے جی پاکستان میں اس کی نمائندگی ہوگی لیکن پاکستان نے این آخری وقت پر یہ فیصلہ کر کے دنیا کو ایک پیغام دیا کہ آپ کا جو ورلڈ آرڈر دنیا کا اس وقت بن رہے ہیں جس میں جن لوگوں کو آپ نے نکالا ہے جن ممالک کو چین، ترکی، روس، ایران یہ آپ کو نظر آرہا ہے ہمارے پاس اپشن تھی پاکستان کے پاس اپشن تھی کہ وہ یا تو امریکی اتحاد کا وہ حصہ بن جاتے آپ کو پتہ ہے جس میں امریکہ ہے ہندوستان جپان ہے برطانیہ یورپ اسی لیورپ مختلف ممالک ہیں جی ٹونٹی کے ممالک شامل ہیں پاکستان یا تو ان کی لائن میں چلا جاتا وہاں تصویر کھینچی جاتی پیچھے کے کونے میں امران خان کو جان بوجھ کر کھڑا کرتے کوئی ایسی تصویر بنا کر ڈیگریڈ کرتے یہ گیم ہے آپ کو ذرا سمجھیں نہیں کہ اس کوشش کریں آپ کو آزاد خودمختار ملک نہیں ماننا چاہتے تصویر لگاتے جیسے میاں صاحب کی پرانی آتی تھی لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ بڑا اہم فیصلہ اور تاریخ سے یاد رکھے گی اب اس فیصلے کے بہت سے مختلف نتائج سامنے ہیں گی کچھ پاکستان کے حق میں ہوں گے اور کچھ جو ہوں گے فیصلے اور اس کے نتائج جو ہوں گے پاکستان کے مخالف ہوں گے مخالف فیصلوں میں پابندیاں بھی لگیں گی مخالفات اب دنیا کی زیادہ بڑے گی اب آپ کے ساتھ اور کھل کر ہوگی اب یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا بڑے دور رس اس کے نتائج نکلیں گے پاکستان نے اس سے پہلے ہندوستان میں آپ کو پتا جو کانفرنس اور تھی افغانستان کی حالات پر بلائی گئی تھی اس میں بھی جو روس کی ساری وسطی اشیائی ریاستیں تھی چین کو بھی بلایا گیا تھا پاکستان کو پاکستان نے انکار کر دیا تھا موقع بڑا صاف تھا اب ہندوستان نے ایک اور بڑی کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جو کہ سائبر حملوں پر دنیا اس وقت آپ کو بڑا بڑی تشویش میں ہیں معاملات بڑے عجیب و غریب ہو رہے ہیں تو ابھی آپ کو پاکستان کی ایمبیسی بھی آپ کو پتا ایک ہے کوئی تو پاکستان کو گھیرنے کے لیے انہوں نے پھر ایک کانفرنس کی بلائیں گے شرکت کریں گے ان کانفرنسز میں کرتے یہ کیا ہیں کہ آپ کو آپ نے سم نے بٹھا کر آپ کی تضحیق کرتے ہیں ڈیگریٹ کرتے ہیں آپ کے سم نے ایسی باتیں کرتے ہیں آپ کو ٹائم دے دیتے تھے بہت کم بولنے کا آپ جواب بھی رسپونڈ نہیں کر سکتے اور پاکستان یہ جانتا ہے یہ جانتا ہے کہ اس کو جواب کیسے دیا جائے اس سے پہلے بھی حالانکہ بہت سی ایسی کانفرنسز ہوئی ہیں اور مخالفین کو پاکستان نے کانفرنس چھوڑنے پر مجبور کیا وہ بھاگے وہاں سے آپ دیکھ لیں ان ڈی ایس انڈیا کی چلے گئے تھے اس کے علاوہ بھی ایسے واقعات ہم نے دیکھی ہیں کہ کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کانفرنس میں اس لیے نہیں آئے کہ آپ ڈر گئے یہ فیصلہ غلط تھا صحیح تھا یہ تو وقت بتائے گا اس کا لیکن ابھی فیلال چین کی سٹیٹمنٹ نے دنیا کو اس وقت پریشان کر دیا کہ آپ کو پتا ہے امریکہ جو کہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جمہوریت کے نام پر ایک بڑی کانفرنس کروانا چاہ رہا تھا اور انہوں نے بلایا دنیا کی ایک سو دس ممالک کو پاکستان اس میں شامل تھا اور چین کی ابھی جو فورن منسٹری اس کے سپوکس پرسن زاؤ لیلیان لیلیان زاؤ جو ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ جو کی اور اس ٹویٹ کے ساتھ پاکستان کی پریس ریلیز شیئر کر دی انہوں نے کہا یہ آئرن برادر ہیں اور ساتھ انہوں نے دفترے خارجہ کی وہ جو پریس ریلیز اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں چین کے ٹویٹر اوفیشل اکاؤنٹ پر یہ شیئر ہوئی ہے اس میں یہ کا دونوں ممالکہ مشترکہ موقف لگ رہی ہے چین کو نہ بلانے کی وجہ آپ کو پتا ہے کہ چین کا وہ ایک ایک چین سب کے لیے وہ تائیوان کا جو مسئلہ ہے اس وجہ سے وہ امریکہ چین سے سخت ناراض ہے اور تائیوان کے معاملے کو لے کر آپ کو پتا ہے ایک بہانہ رکھ کے تجا رہتا ہے ورلڈ ڈاڈر کا ایشو ہے سارا طاقت کا کھیل ہے اور تو کچھ بھی نہیں معاملہ یہ ہے سرس میں میری اس پر پرانی ویڈیوز پڑھیں میں تائیوان وگر وہ آپ دیکھ لیے اگر ٹائمز آئے نہیں کرتا روس کے ساتھ یکرائن پر مسئلہ اس کو ابھی بڑی لمبی چڑی بات بھی ہوئی سعودی عرب کے ساتھ ان کا جمال خوشوگی والا مسئلہ ہے اور ایران کے ساتھ جو ان کا پروگرام ہے جو ہری اب ترکی کے ساتھ ان کا جو سائپرس کبرز یونان ان کے مسائل کے علاوہ بھی انہوں نے جو روس کے ساتھ ایس فور ہنڈرڈ لیے وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے امریکن اس پر سینکشنز لگ سکتی ہیں اب یہاں پر تھوڑی پالیسی چیک کریں کہ ہندوستان پر جو ہے وہ چناروں کی سرزمین پر الزمات لگی روس سے انہوں نے بھی مزائل کری تھے اور جو اقلیتوں کا ساتھ وہاں ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے اس کے باوجود ہندوستان کو انہوں نے بلا لیا لیکن ترکی کو نہیں بلایا پاکستان کو تو بلایا تھا ہم نے تو دعوت نامر ٹھکرا دیا absolutely not کر کے لیکن اس کانفرنس کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے ایک پیمانہ ہے وہ درست نہیں ہے پاکستان کی جو کرا پریس ریلیز کو بڑی امپورٹن پریس ریلیز ہے اس پر پاکستان نے کٹیگوری کے لیے بڑی چیزیں جو ڈیفائن کی ہیں اور اس پریس ریلیز کو بنانے والے کو بڑا میں تو سمجھتے اور پھر شیر جیسے نہ گوائی انہوں نے کہا پاکستان ایک بڑی جمہوریت ہے ایک خودمختار ملک ہے ہمارا میڈیا آزاد ہے ہماری سیول سوسائیٹی اپنے فیصلوں میں خودمختار ہے اور پاکستان نے ابھی بہت سی بڑی تبدیلیاں کی قوانین بنائے جو جمہوری اقدار کے ساتھ مماثلت رکھتے ہیں اچھا یہاں تک تو یہ باتی اس کب امریکہ کے ساتھ بھی انہوں نے بات کر دی بلی ڈیپلومیٹکلی کہ دو طرفہ تعلقات میں تعاون تمام معاملات کو ٹیبل پر بیٹھ کر حل کرنا چاہتے ہیں گفت و شنید باہمی تعاون سے تمام مسائل وہ آپ کو پتا ہے جو ہمیشہ ایک پیلا گراف ہوتا ہے کہ سب اچھا ہے کی رپورٹ ہے زیادہ معاملات خراب نہ ہوں اب معاملات پیچیدہ لیکن ہو گئے ہیں یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں یہ بہت بڑا فیصلہ تھا امریکہ کے خواہش ہے کہ جمہوریت کی جو تعریف وہ کرتے ہیں دنیا اس پر چلے ہر ملک اپنا نظام میں نہیں وہ کہتے ہیں پاکستان کو امریکہ کا موڈل بنا کر چلنا ہے اگر ہم میڈیا کی ازادی کی بات کرے تو خود آپ کو یاد ہوگا امریکن صدر ڈانلڈ ٹرم کس طرح اپنے میڈیا کے بڑے سب اداروں کو موہ پہ کہتے تھے تم لوگ جھوٹ بولتے ہو تم لوگ غلط خبریں دیتے ہو بکواس کرتے ہو وہ خود کہتے تھے وہ ان کی ساری ویڈیوز پڑھنی ہوئے ان کے دور میں جو میڈیا کے ساتھ وہ آپ نے دیکھا اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں جو ابھی تک وہاں پر جو جو چٹا رنگ سفید رنگ جائے اس کو چھوڑ کے باقی لوگوں کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے دیکھ لیں آپ آج بھی اتنا اوڑا واقع ہے اور بھی بہت سارے ایسے واقعات جس پر جمہوریت کی جو بل فلال ہم چیمبین ہیں اگر آپ لیں کیا حالات دیکھ لیں دار الحکومت میں کیا ہوا ان کے اپنے ملک کے اندر تو وہ چائنا نے اس پر بہت سری باتیں کی ہیں خود یہ دوسرے ممالک پر فوجیں لے کر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جمہوریت ہم آپ کو بنا کے دیتے ہیں کیسے چلے گی کولڈ وار کے سسٹم میں بھی آپ کو پتا ہے وہ کس طرح حکومتیں بدلتے ہیں کس طرح ان کا نظام چلتا ہے یہ کانفرنس بارہ جمہوریت کے نام پر انہوں نے کروا دی اور اس کا مطلب یہی تھا کہ جی تمام لوگ جو ہے بینہ رنگ نسل جگرافیہ کے اس کانفرنس میں آئیں گے ان تمام ممالک کو اکٹھا کریں گے کہ ہم سمجھائیں گے جمہوری ملک کیسے بنتے ہیں آپ پاکستان کو یہ جمہوری ملک مانتے نہیں تھے یاد ہوگا آپ کا ہلری کلنٹن خود کہا چکے ہیں کہ پاکستان میں حکومتیں جو بدلتی ہیں وہ فوج بدلواتی ہے اب یہ خود اپنا کانٹرڈٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ ایک جمہوری ملک ہے اس کانفرنس میں اپنے طرز عمل کی خود انہیں نے تردید کر دی تو پاکستان کی بہت بڑی جیت ہے دوسری چیز دیکھیں کہ کوئی نچلے درجے کا امریکی سفیر کا سفیر تو خیر افسر آج تدسیہ صددان کونسلر لیول کا ابھی حالی میں آپ نے دیکھا سٹیٹ کونسلر لیول کی ایک خاتون پاکستان کی اپوزیشن سے ملنی تھی ملاقاتیں ہوتی تھی ماضی میں کیا ہوتا تھا فخر ہوتا تھا مریم نواز صاحبہ کی جو ٹویٹس آئیں اس کو ملنے کے بعد شباز شریف کی بلاول کی کہ دیکھیں ہمیں امریکہ نے تسلیم کر لیا امریکہ تک ہماری بازیا مطلب یہ ایک خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے مولانا سمجھے سب لوگ اتنے مطلب ان کو مل جائے گا یہ ایک سوچ یہ پاکستان کے اندر غلامانہ سوچ تھی ہم ہمیشہ سے انگریز کو امریکہ پاکستان کی دیکھیں آپ انیس سو سنتالیس پاکستان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں با خدا میں نے سارا پڑھنے ہی کوشش کی سارا پڑھنے کے اڈے دینے سے انکار کرنا ان کے بڑے افسران سے ملنے سے انکار کرنا سیکٹری لیول کے لوگوں کو بالکل سائیڈ پر کر دینا اور اتنو بڑا فیصلہ آپ ان کی دعوت نامے کوئی ٹھکر آئیں وہ کہہ رہے تھی ملالہ یوسف زہی کو وہاں مل رہے ہیں امران خان سے ملنے کو تیار نہیں تو امران خان نے دیکھ کتنا بڑا جواب دے دیا یہ پاکستان کے حالات میں آپ کی خودمختاری نظر آ رہی آپ کا کردار نظر آ رہا ہے جمہوریت کے نام پر اب یہ لوگ کرتے گئے ہیں ایک فنڈ قائم کرتے ہیں جس میں آزادی صحافت اس کو حق دلوانا انسانی حقوق لیکن وہ کن اداروں کو فنڈنگ ہوتی ہے وہ اس پہ بھی میں پوری تفصیل سے ایک ایک ادارے اور ایک ایک صحافی کے نام سے کر چکا ہوں جنہوں نے نہیں دیکھا وہ چلے جائیں میرے یوٹیوب پہ گوگل کر کے مار لیں وہ اس میں آ جائے گا لیکن بات اصل میں یہ ہے جنہیں امریکی ڈالر ملتے رہے وہاں سے امداد کے نام پر جمہوریت کے نام پر ازادی صحافت کے نام پر میڈیا کو ملتے رہے یہ سب انسانی حقوق کے نام پر تو صورتحال اب سیدھی سیدھی پاکستان نے کلیر کٹ دو ٹوک بات کی ہم چین کے ساتھ کھڑے ہیں اور چین کے اوپر جو الزمات ہے کہ جمہوری نہیں ہے چین نے تو پوری ایک چار شیٹ ان کو دے دی کہ آپ اپنے ملک میں دیکھیں کہ آپ کے کیا حالات ہیں وہاں پہ آپ کے جو دوسری وہاں پہ بھی جو دوسرے رنگ کے لوگ رہے ہیں کس طرح رہے ہیں آپ ہم انسانی حقوق کے معاملے میں کیا لیکچر دے رہے ہیں اتنا بڑا سٹینڈ پاکستان اپنے موقع پر کھڑے ہوگے کہ اس وقت دیکھیں ہر ادارہ جو اس ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں چاہے اس میں آئی ایم اف ہو ورلڈ بینک ہو اے ڈی بی ہو ایف ای ٹی ایف ہو جتنے ادارے ہیں یہ سارے امریکی ادارے ہیں آپ دیکھیں ان کے ساتھ آپ کی ملٹری کے اداروں سے لے کر ساری سٹریجک پلیننگ ان کے ساتھ کنٹرول ہمیشہ امریکہ کے پاس رہا ہماری حکومتیں بنتی تھیں نوازشی صاحب پہلے امریکہ جایا کرتا سب سے پہلا دورہ امریکہ کہتا تھا تمام صدور وزیراعہ آزم کا اب ہندوستانی نجاد آئی ایم اف کی چارج بنی آپ کو پتہ ہے اس پہ بڑا شور مچا رہی اب پاکستان ڈریکٹ امریکہ کی نہیں مان رہا تو آئی ایم اف کے چیز ہیں یہ لوگ تو پھر کی تیسرے چوتھے پانچوے درجے کے لوگ آتے ہیں بیچ میں امران خان کی حکومت میں ایک بات تیش شدہ ہے پاکستان کے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی آپ کو مہنگائی ضرور ملے گی آٹا دال چینی ٹماتر مرچے نمک مہنگا ملے گا لیکن آپ عزت اور خودداری سے رہیں گے اب کچھ لوگ کہیں گے کہہ بھی رہے ہیں ہمیں عزت سے کیا لینا دینا بھئی ہمیں چینی سستی گھر آگے دیں ہمیں آٹا سستا دیں ہمیں کیا عزت نے ایک دن ہے تو ان کے لیے میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ جب آپ عزت اور غیرت کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ آئی ایم ایف کے مسائل بھی پیدا ہوں گی پھر آپ کو ورلڈ بنگ سے کرزے لینے میں مشکلات بھی ہوں گی آپ کو اپنے پروجیکٹ مکمل کرنے میں دشواری بھی ہوگی پھر آپ کو نظر آئے گا کہ جس امپورٹ پہ آپ چیزیں باہر سے مگواتے ہیں اپنے ملک میں اس پہ ٹیرف بھی دینا ہوگا اس پہ تجارتی پابندیاں بھی لگیں گی آپ کو ڈیفرٹ پیمنٹ پر تیل بھی نہیں ملے گا آپ کو وہ تمام سہولتیں جو ایک تسلط شدہ ملک یاد رکھئے گا تسلط شدہ ملک کو ملتی ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گی آپ کے ملک میں ڈالر مہنگا ہوگا آپ کے ملک میں ہر چیز آپ کو مشکلات میں دے لیکن آپ کو عزت غیرت کی قیمت ادا کرنی پڑے گی فیصلہ آپ کا بڑا سادہ سا ہے مشکل تو ہے کوئی نہیں عزت غیرت ہے دوسری طرح سستی چینی سستہ آٹا سستے ٹمانٹر ہیں فیصلہ آپ خود کرنے لیکن عمران خان نے یہ ایک دفعہ پھر absolutely not کہا کہ اتنا بڑا فیصلہ بہت بڑی بات یہ بڑا حیران کر دیا اس پر انشاءاللہ مزید میں آپ کو تفصیلات جو ہے وہ آگاہ کروں گا اس کے آگے دور جو نتائج ان میں کیا پاکستان کے لیے فائدہ اور نقصان ہو سکتا ہے اس پر ہم مزید بات کریں گے اپنا خاص قیل رکھیں مجھے جائز دیں اللہ حافظ